اسلام علیکم ڈیئر ویمبرز کیسے آپ لوگ امیدی خیریہ سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہم سٹارٹ لینے والے ہیں چپٹر نمبر تین سے جس کا نام ہے فریکشنز کلاس فورٹ اور فیو دونوں میں اس چپٹر کا یہی نام ہے اور اس میں ہم فریکشنز یا قصر کے متعلق پڑھیں گے جو بیسک کنسیپٹس ہیں وہ تمام ہم اس میں کلیار کریں گے اور آخر میں اسی پہ ریویو ایکسرسائزز سالو کریں گے تو فریکشنز کا جو تصور ہے وہ ہم روز مرہ زندگی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جسے ہم پرسٹو زبان میں برخہ یا اردو زبان میں حصہ داری کہہ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں اس لئے یہ ہمارے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے جب ہم اس کو اسپلین کریں گے تو یہ آپ کیلئے مزید کلیار ہو جائے گا تو عام روز مرہ زندگی میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ فارزمپل حصہ داری کی بات آ جائے لیٹس سپوز آپ کی کوئی زمین ہے اور آپ نے اس پہ گندم بوئے ہیں تو جب کٹائی کا وقت ہے جب ہم مزدور سے اس کٹائی کی متعلق بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ گندم ایک چھوٹائی حصے پہ دے دیا ہے آپ اس کو کٹ سکتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فارزمپل اگر آپ کو چار من گندم آپ کے آتے ہیں تریشر وغیرہ چلانے کے بعد تو اس میں سے جو ایک من ہوگا یہ مزدور کا حصہ ہوگا من ففٹی کے جو کو ہم کہتے ہیں تو اسی چیز کا نام ہم فریکشن رکھتے ہیں انگلیزی زبان میں یا ارز زبان میں اس کو ہم کسر کہتے ہیں فارزمپل آپ کے پاس چار بوری گندم جو ہے یہ کٹائی اور بوائی کے بعد آپ کے پاس آ چکے ہیں تو ان چار بوریوں میں سے مزدور کا حصہ جو ہے وہ کتنا ہے وہ ایک حصہ جو ہے یہ مزدور کو مزدوری ملے گا اور باقی تین بوریاں جو ہیں یہ آپ کے ہو گئے تو اسی چیز کا نام جو ہے یہ فریکشن یا کسر ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ ٹوٹل چار بوریاں گندم جو ہیں وہ آپ کے پاس آ گئی اور ایک بوری جو ہے وہ مزدور کا ہے تو اگر ہم فریکشن یا اس کو بٹا یا کسر کی زبان میں یا میٹس کی زبان میں بیان کرنا چاہیں تو ہم لکھیں گے کچھ اس طرح کے نشان میں یہاں پہ ہم نیچے کیا لکھیں گے جو کل حصے ہیں آپ کے پاس اور اوپر جو حصہ آپ نے حصے پک کیا ہے اور مزدور کو دیا ہے وہ ہم لکھیں گے تو مزدور کو آپ نے کل حصے میں سے ایک حصہ دیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزدور کو ہم نے ایک بٹا چار حصہ جو ہے وہ مزدوری کے طور پر دیا ہے اس طرح آپ مزید ایکزمپلز اس پہ لے سکتے ہیں لٹس سپوز آپ کے والد صاحب کی زمین ہے پانچ کنال زمین ہے آپ کے پاس ہم نے اس کو ایک ویڈی پانچ کنال میں ڈیوائٹ کیا اور اس میں سے آپ کا جو حصہ ورہاست میں آئے گا وہ ہوگا ایک کنال اور اس کو اگر ہم پھر میٹس کی زبان میں سمجھنا چاہیں یا دوسروں کو بتانا چاہے تو ہم کہیں گے کچھ اس طرح کہ ٹوٹل پانچ کنال زمین ہے اور اس میں سے میرا حصہ جو ہے وہ ایک کنال بنتا ہے کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ پانچ بھائی ہیں تو آپ کا حصہ ایک کنال بنے گا تو میٹس کی زبان میں اس کو ہم کہیں گے ایک بٹا پانچ اس چیز کا نام ہم میٹس میں فریکشنز رکھتے ہیں اس طرح آپ مزید اس پر اگزمپل لے سکتے ہیں فار اگزمپل ایک پیزا ہے ہمارے پاس یا روٹی ہے گول روٹی ہے ہمارے پاس اور آپ لوگ تین دوست ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ایکویلی ڈیوائٹ کریں تو ایکویلی ڈیوائٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا حصے آئیں گے تین برابر حصے فریکشن میں آپ کے پاس جو حصے بنیں گے وہ برابر ہونا ضروری ہے یہ شرط آپ ذہن میں رکھیں اچھا اس کے بعد آپ کی حصے میں کتنا حصہ آیا ایک اور ٹوٹل کتنے تھے تین حصے تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے حصے میں ایک بٹا تین حصہ آیا اس چیز کا نام ہم فریکشن یا کسر یا بٹا رکھتے ہیں مزید اس طرح کے ایکزمپل آپ اس پہ لے سکتے ہیں فاریزمپل یہاں پہ اگر ہم دوبارہ آ جائیں ایک ضروری نہیں آپ مزید بھی لے سکتے ہیں فاریزمپل آپ نے مزدور کے ساتھ جو مزدوری کی شرط رکھی تھی وہ ایک بٹا چار تھی تو جب مزدور کو ایک بٹا چار حصہ ملا ٹوٹل گرنم سے تو آپ کو کتنا حصہ ملا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے حصے میں تین بوریاں آئیں تو بارہ ہم دیکھیں گے ٹوٹل جو گرنم تھا وہ چار بوری تھا اور میرے حصے میں تین بوری آئے تو میرے حصے میں جو گرنم کا کسر یا فریکشن یا جو حصہ آیا وہ کیا ہے وہ تین بٹا چار حصہ ہے مطلب میرے حصے میں تین بٹا چار مزدور کی حصے میں ایک بٹا چار حصہ آئے اس طرح کی مثالیں ہماری روز مرہ زندگی ان مثالوں سے بھری پڑی ہیں فریکشنز کا ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس لئے فریکشنز تو ایک ٹیسٹ کے لحاظ سے بھی سیکھنا ضرور ہے دوسرا اگر آپ اس کو سیکھنے تو روز مرہ زندگی میں بھی آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں تو فریکشنز کا جو باب ہے یہ ضرور سیکھیں انشاءاللہ آپ کو ہاں جگہ یہ فائدہ دے گا آئیے اب کچھ فریکشنز پہ میٹس کے زبان میں بات کرتے ہیں یہ تو ہم نے روز مرہ زندگی کے حوالے سے کچھ اگزامپلز اس پہ ڈسکس کی ہے یہ ایک فیگر ہے ہمارے پاس کوئی بھی اگزامپل کتاب پر آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں اس میں سے ہم نے دس برابر حصے کیا ہے اور اس کو فریکشنز کی زبان میں اس طرح لکھا ہے ساتھ بٹا دس تو کوئی بھی فریکشن جب آپ میٹیمیٹکلی لکھتے ہیں تو آپ تین ٹرمز استعمال کرتے ہیں ایک اوپر کا جو حصے آپ نے حصے پھکیے ہیں ایک یہ بار یا ایک ڈنڈا نمہ نشان جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک نیچے کا ٹوٹل حصے جو ہوتے ہیں وہ اس کو ہم میٹس کی زبان میں پھر مختلف نام دیتے ہیں اوپر کے جو حصے ہم نے پک کیا ہے کسی بھی ٹوٹل چیز سے اس کو ہم نمی ریٹر کا نام دیتے ہیں نمی ریٹر نیچے جو ٹوٹل پارٹس ہوتے ہیں ٹوٹل حصے آپ کے پاس ہوتے ہیں اس کو ہم ڈی نمی نیٹر کا نام دیتے ہیں اور جو نشان ہے بٹا کا اس کو ہم فریکشن بار یا اوٹ میں بٹا کہتے ہیں تو یہ تین ٹرمز ہیں جو ہم فریکشن کو جب میٹمیٹک لیے لکھتے ہیں تو یہ تری ٹرمز ہمارے پاس ہونا انتہائی ضروری ہے اسی پہ سارا درمدار ہے فریکشن کا خاص کر یہ دو ٹرمز جو ہیں نمی ریٹر اور ڈی نمی نیٹر یہ پھر ہم آگے ایڈیشن مٹیپٹیکیشن سبٹریکشن جو بھی آپریشنز کریں گے اس میں ان دو ٹرمز کا بہت زیادہ رول ہے لہٰذا یہ ضرور سیکھیں اوپر کے ٹرم کو ہم نمی ریٹر اور نیچے کے ٹرم کو ہم ڈی نمی نیٹر کا نام دیتے ہیں آگے پھر ہم مختلف ٹیپس ہیں فریکشنز کے وہ پڑھیں گے اور آپریشنز کی طرف چلیں گے موسیقی